السلام علیکم میں ہوں فیصل طارد شہباز شریف اور زرداری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو کھیل کھیل رہے ہیں اس کے بعد اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کی بس ہو گئی ہے دونوں جماعتوں میں ایک بڑی بغاوت اس وقت سر اٹھا چکی ہے کفتان کے کیسز کے حوالے سے بھی آج ایک بڑی خوشخبری آئی ہے قاضی فائز عیسیٰ کو بھی خط محصول ہو گیا ہے اس خط کے اندر کیا لکھا گیا ہے اس حوالے سے بھی اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے آرمی چیف ہنگامی ملاقاتیں کر رہے ہیں ان ملاقاتوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے عید کے بعد صورتحال کس طرف جا رہی ہے اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے جی رات کو جو پی ٹی آئی نے الائنس بنایا اپوزیشن کا الائنس بنا جس کو محمود خان اچکزئی جو ہے وہ لیڈ کریں گے پھر پشاور سے رات کو آپ نے علی امین گنڈاپور کی پریس کانفرنس سنی جس میں علی امین گنڈاپور نے کھل کر تبلے جنگ بجایا اور ادھر اڈیالہ جیل سے عمران خان نے عید کے بعد لانگ مارچ کی بھی منظوری دے دیا ہے تو لہٰذا چیزیں کسی اور طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہیں پھر عدلیہ پر دباؤ جو ڈالا گیا تھا اب وہ الٹا پڑ گیا ہے اب ججز کھڑا ہونا شروع ہو گئے اور بعد پھر سپریم کورٹ تک پہنچ گئی اور اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چار ججز کو دھمکیاں ملی ہیں سپریم کورٹ کے چار ججز کو دھمکیاں ملی ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ کے آٹھ ججز کو کل ختم حصول ہوا تھا اب یہ ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ سے ڈائجنسٹ نہیں ہو رہی حالات کنٹرول میں نہیں ہیں تو آج عاصف علی زرداری سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے یہ بھی ملاقات بڑی اہم ہے اس ملاقات کے اندر ایک تو دونوں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی کہ جی مبارک بات پیش کرتے ہیں ایک نے کہا کہ آپ کا بڑا کردار ہے پھر دوسرے نے کہا نہیں جی آپ کا بڑا کردار ہے دونوں نے ایک دوسرے کی تعریف کی اب آرمی چیف اور صدر ملکت کی ملاقات صدر زرداری کا ایک مقصود سیاسی جماعت اور اس کے چند افراد کی جانب سے ادارے اور اس کی قیادت کے خلاف محدود سیاسی مفادات کے حصول کے لیے لگائے گئے بے بنیاد اور بلا جواز اطلاعات پر شدید تشویش کا اظہار تو اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو آرمی چیف اور زرداری کی ملاقات ہوئی ہے یہ پی ٹی آئی کو لے کر ہوئی ہے اور عید کے بعد صورتحال جس طرف جا رہی ہے اس کو لے کر بڑی پریشانی پائی جاتی ہیں کیوں کہ دیکھئے رات کو جو کلپ وائرل ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رانہ سناولہ جو ہے وہ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر تھے اور انہوں نے کہا کہ میربانی میربانی محسن نکوی صاحب کی کہ نکوی صاحب وزیر داخلہ بننے پر انہوں نے اختفاء کر لیا وہ چاہتے تو وہ تو وزیر آزم بھی بن سکتے تھے ان کو بھلا کون روک سکتا ہے پھر نون لیگ کے اندر آوازیں ہیں کہ محسن نکوی کا کس جماع سے تعلق ہے یہ اورنگ زیب کا کس جماع سے تعلق ہے سیسل ورڈا کا کس جماع سے تعلق ہے تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں ادھر نکوی اپنی ٹیم لے کے آ رہا ہے شہباز شریف کر کچھ نہیں پا رہا آئی جی اسلامباد کو تبدیل کیا گیا علی رزوی لاہور سے اٹھا کے ان کو آئی جی بنایا گیا اب مریم نواز ادھر سے جو ہے وہ خدمات واپس نہیں کری پنجاب سے علی رزوی کی لہذا وہاں وفاق کے اندر اور پنجاب کے اندر ایک پھڑا کھڑا ہوا ہے تو رانہ سناولہ نے یہ بھی کہا کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو جلد بازی میں جس انداز سے سزائیں دی گئیں وہ ٹھیک ہی نہیں اس سے ہمیں سیاسی نقصان ہوا سمجھتا ہوں وہ سزائیں برقرار نہیں رہ پائیں گی جس جج کے پاس یہ کیس گئے اگر اس جج نے انصاف سے کام لیا تو وہ عمران خان کو بری کر دے گا یا ریمانڈ بیعت کر دے گا تو یہ رانہ سناولہ صاحب نے کہا دیا کہ بھائی جان کسی بھی جج کے پاس جو عمران خان کے تمام کیسز ہیں وہ ٹک نہیں پائیں گے مولا بخش چانڈیوں ان کا تعلق بھی پس پارٹی سے ہے بڑے سینئر یہ رہنما ہے یہ کہتے ہیں ظلفکارلی بھٹو اگر زندہ ہوتے تو فیصل وڈا سینیٹر نہ ہوتے کہا یہ جو ہم نے کیا ہے فیصل وڈا کا وڈ دے دیئے نقوی کا وڈ دے دیئے وہ سارے جو ہے وہ ٹاؤٹ ان کو ہم وڈ دے رہے ہیں ہم جمہوری جماتے ہیں اگر ظلفکارلی بھٹو ہوتے تو ایسا نہ ہوتا یعنی زرداری بھٹو کی ایڈیالوجی کو لیکن نہیں چل رہے بلکہ جرنیلوں کے فلسوے پر کام کر رہے ہیں حمد میر کہتے ہیں اب نون لیگ اور پیپرز پارٹی کو کہا جائے گا کہ کاکڑ یا فیصل وڈا کو چیئرمن سینیٹ بنائیں فیصل وڈا یہ ہے کہ یہ طاقتور حلقوں کے نمائندے ہیں ان کا سینیٹر بنانا سیاسی سسٹم کی کمزوری ہے یعنی بوٹ چاٹے گئے ہیں بوٹ پالش کیے گئے ہیں اچھا جی عمر سرفراز چیما پچھلے چار پانچ بہینوں سے وہ درخواست دے کے بیٹھے ہوئے تھے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میرا معاینہ کرایا جائے تو آج ان کی اچانک زیادہ طبیعت بگڑی ہے اور اب پولیش نے عمر سرفراز چیما کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا چودری پرویز علاہی کو پیمز ہسپتال داخل کیا گیا پھر ایڈیالا جیل لے کے گئے پھر آج دوبارہ خبر آئی ہے کہ ایمبلنس کے اندر ڈال کے چودری پرویز علاہی کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے تو یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے ذرا سائفر کیس کی بات کر لو آج سائفر کیس کی سمات ہوئی اور آج سائفر کیس ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ فارغ ہو گیا اس پہ مور لگ گئی جسٹس میاں گل حسن نے جوری مارکس دیئے ہیں کہتی ہیں ہم نے جائزہ لیا عمران خان اور شاہ ممود قریشی نے بیانات میں کچھ ڈسکلوز نہیں کیا کچھ بھی لیک نہیں ہوا آپ کے سائفر کی کاپی آپ کے پاس سائفر کی کاپی آئی اور واپس نہ دینے پر دو سال کی صلاح سنائی گئی آپ نے سائفر کاپی واپس دینی تھی جو واپس نہیں دی گئی اس پر دلائل دیں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب صرف عمران خان نے نہیں بلکہ سب نے واپس دینا تھی لیکن نہیں دی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہمارے پاس نو لوگوں کے پاس یہ سائفر کی کاپی گئی تھی سب نے واپس نہیں کی صرف ایک کو چھوڑ کے آٹھ نے واپس نہیں کی تو یہ تو سب نے واپس نہیں کی سلمان صاحب آپ کل تیاری کے ساتھ اس پر دلائل دیں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب یہ آپ کے فائدے کی بات ہے جسٹس آمر فاروق نے نے کہا کہ آپ دم رہ گئی ہے ہاتھی گزر گیا ہے آپ دم رہ گئی یعنی یہ سارے کا سارا کیس تو وڑ گیا ختم ہو گیا ہے بس دم رہ گئی ہے تو آپ کے فائدے کی بات ہے یہ آخری چیز ہے کپی واپس کی انہیں دی اس پر عدالت کو جو ہے وہ کر دیں آپ مطمن کر دیں تو آپ کا کیس ختم اچھا ذرا میں آپ کو بتاؤں ایک تو خط آج لاہور بھی پہنچے اور لاہور ہائی کورٹ کے چار ججز کو خط محصول ہوئے جسٹس شجاعت علی خان جسٹس آبد عزیز جسٹس شاہد بلال جسٹس آلیہ نیلم اور اس کے بعد خبر آئی جناب یہ چار جو خط ہیں نا یہ چار چار سپریم کورٹ کے ججز کو بھی خط بھیجے گئے ہیں اور یہ کون کون سے ججز ہیں ان کا تو میں آپ بتاتا ہوں لیکن آج یہ جو چھے ججز کے خط والے معاملے پہ از خود نوٹس کی سماعت ہوئی ہے اس کو جو نے کلیوڈ کیا ہے نا اسنات ملک صاحب انتہائی سینئر ریپورٹر ہیں کہتے ہیں کہ قاضی صاحب اور اسٹیبلشمنٹ آج سیم لائن اینڈ لینٹھ پر نظر آئے یعنی ایک پیج پر چلتے ہوئے نظر آئے اسنات ملک کہتے ہیں کہ قاضی صاحب چھے ججز سے زیادہ اپنی صفائیاں دے رہے تھے یعنی معاملہ تو چھے ججز کا تھا نا لیکن پوری اس سماعت کے اندر قاضی صاحب اپنی صفائیاں دے رہے تھے اور اٹارنی جنرل صاحب جو تھے وہ کنونشن کی طرح تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مگر یہ جو باقی ججز ہے نا وہ گیم الٹ دے گئے کہ آج کی سماعت دے کر مجھے بڑی شرم آئی کہ قاضی صاحب اپنا سکور سیٹل کر رہے تھے تنقید کر رہے تھے اپنی تعریفیں کر رہے تھے اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ چھکے پر چھکے لگا رہے تھے جیسے کسی کنونشن سنٹر کے اندر کھڑے ہو کے آپ تقریر کرتے ہیں وہ دلائل دینے سے زیادہ تقریر سے کام لے رہے تھے لہٰذا مختصر الفاظ کے اندر جو حسنات ملک کا تجزیہ ہے کہ آج کی گیم واضح طور پر واضح ہو گیا آج کی کہانی میں کہ اسٹیبلشمنٹ اور قاضی کی گیم فکس ہے یہ سارا فکس میچ کھیلا جا رہا ہے چار ججز سپریم کورٹ کے جسٹس اتر من اللہ جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس امین الدین خان اور قاضی فائز عیسیٰ کو خط موصول ہوئے ہیں آج یہ بھی انکشاف ہوئے ہیں اب خط کے اندر لکھا کیا گیا ہوئے ہیں یہ میں ذرا آپ کے پڑھ کے سنو انصاف کی بدترین شکل انصاف کا ڈراما ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ لوگ اس ملک کے قیام سے ہی انصاف کا ڈھونگ رچا رہے ہیں سال بسال یہ ملک افرا تفریق گربت کرپشن اور بد امنی کی لپیٹ میں آ رہا ہے یہ انگلیش زبان کے اندر خاطر لکھا گیا تو میں آپ کو اردو ترجمہ پڑا سنا رہا ہوں ایس سی پی کو ہمارے مقدس ملک میں جو کچھ بھی گلت ہے اس کا حتمی اور حتمی چیک ہونا چاہیے تھا اس کے بجائے یہ مسئلے کا حصہ بن گیا اور برائی کو بچانے والا جج جرنیل اور سیاستدان مادر وطن کی لانت اور بیماری ہیں ہم تحریک نامو سے پاکستان کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے ملک کو مزید کمزور نہیں ہونے دیں گے آپ کی گھٹیا سیاست اور ذاتی مفادات کی جدو جہد کو برداشت نہیں کیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا بدلہ تم سب تم سب کو ملے گا یہ خط اور اس کے ساتھ جو آیا ہے سب کے لیے یاد دہانی ہو جائے کہ توبہ کریں یا تیار ہو جائیں یعنی توبہ کریں یا پھر موت کے لیے تیار ہو جائیں پاکستان زندہ باد اور یہ جو بلیشیس انتراکس میں خوش شامدی یعنی یہ انتراکس یہ وہ کیمیکل ہے بتایا جاتا ہے کہ جب نائن لیمن ہوا تھا اور امریکی سینٹرز کو جو خط بھیجے گئے تھے ان میں اسی کیمیکل کا ذکر تھا اور آج اس کیمیکل والا خط سپریم کورٹ بھی پہنچا ہے اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یا تو توبہ کر لو چیدے ہو جاؤ تم نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے یا پھر جو ہے وہ تیار ہو جاؤ تو یہ معاملات اب سپریم کورٹ بھی پہنچ چکی ہیں لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کوئی فکر نہیں آئے سماعت خوخ ہاتے ڈال کے انتیس نومبر تک انتیس آپ کہہ لیں اپریل تک جو ہے وہ اب وہ ملتوی کر کے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں یعنی آج یہ سارا کچھ بڑا واضح ہو گیا کہ مکمل میچ فیکس ہے قاضی صاحب مسلسل آج بھی اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جسٹس اتر منلہ نے جو کہا انہوں نے کہا کہ دیکھئے کیا آپ ڈراما کر رہے ہیں کیا آپ تماشا کر رہے ہیں مداری کر رہے ہیں آپ یہاں پہ بیٹھ کے بے وکوف سمجھا ہوئے اپنے لوگوں کو سب کچھ ہو رہا ہے سپریم کور بھی ملوث ہے اور سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے نورمل بیہیو نہ کریں ایسے نہ سمجھیں کہ لوگوں کو پتا نہیں ہے لہٰذا لگتا ہی ہے کہ قاضی صاحب جتنی بھی گیم فکس آتے بیٹھ رہے ہیں جیجز بولیں گے اور یہ آپ معاملات سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے پاکستان زندہ پار